بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوٹیو چینل میں ہوں مفتی بلالہ مدقادری سب سے پہلے میں اپنے تمام ویورس کو روحانی بک چینل پر آنے پر خوش آمدیت کہتا ہوں آج الحمدللہ آپ کے سامنے ایک ایسا خاص عمل لے کے حاضر ہوا ہوں جس کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے اور مجھے تو بہت زیادہ اس حوالے سے میسی جاتے ہیں کہ مفتی صاحب بے اولادی ہے دس دس بیس بیس سال ہو چکے ہیں علاج کروا کروا کے تھک چکے ہیں لاکھوں روپے خرچہ کر چکے ہیں لیکن کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کوئی ایسا ملبط لہ دیں ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دی ہے باج پاند ہے یہ کوئی بھی مسائل ہے تو آج انشاءاللہ اللہ عزیز انتہائی آسان آدھی لائن کا وضیفہ آپ کے سامنے شیئر کرنا ہے انشاءاللہ اللہ عزیز چند دن لگتار کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سائنس نے بھی جن خواتین کو لا علاج قرار دیا ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سال بھر میں ان کی بھی گھوٹ بھری ہو جائے گی اور بہتی نایاب عمل ہے اور بہتی آسان عمل ہے آپ سے ایک چھوٹی سی سی بزارش ہے کہ اس وضیفے کو ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اگر اس کی وجہ سے کسی کو فائدہ ہو گیا تو آپ کے لئے بھی اچھا ہے میرے لئے بھی اچھا ہے اور اگر آپ کی وجہ سے کسی کو خوشیاں ملتی ہیں تو ہماری آخرت کا سما ہو جائے گا کیونکہ دنیا میں ہر کوئی سب کچھ کرتے ہیں تو اگر ہم یہ چیز ایسی چیزیں اس کو شیئر کریں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور ایسا کوئی ہو کہ جو لا علاج ہو اور سخت خواہش رکھتا ہوئے اولاد کی تو اگر اس کو یہ عمل مل جائے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے گی تو اس کے لئے بھی خوشی کی بات ہوگی اور ہمارے لئے بھی تو اس لئے چاہیے کہ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو ایسی بھی اولاد خواتین جنہیں سائنس نے بھی لا علاج کرانکہ دیتی ہو خواتین میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اولاد نہ ہونے کے حوالے سے جیسے کہ یہاں چند آپ کو سامنے پیش کر رہو کہ بعض ایسے خواتین ہوتی جن کو مہواری کے حوالے سے مسئلہ ہوتے ہیں مہنسس کے حوالے سے مسئلہ ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی ہماری ایک ویڈیو ہے وہ آپ جا کے ہماری چینل کے اوپر دے سکتے ہیں کہ جن خواتین کو مہنسس کے پرابلمز ہیں یا کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں یا پینز میں ہوتے ہیں یا آگے پیچھے ہوتے ہیں یعنی ٹائم پہ نہیں ہوتے تو اس کے حوالے سے بہت اچھا ایک وظیفہ موجود ہے آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح بعض خواتین کے ہارمونس متاثر ہوتے ہیں اس کے وجہ سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بچہ دانی کے حوالے سے ہوتے ہیں سائز چھوٹا ہوتا ہے یا بانچ ہوتے ہیں یا بعض ٹیڑا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اولاد کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں یا ایسے بہت ساری ایسی ہو خواتین ہیں جیسے ابھی مجھے گزشتہ دنوں کے کہا تھا وہ کہتی ہے پندرہ سال ہو گئے اور ہم نے لاکھوں پہ خرچہ کر چکے ہیں لیکن نہ جانے فتنی شاہد ہمارے نصیب کے اندر یہ اولاد ہے نہیں ہے تو ان کو بھی ڈاکٹرین تقریبے لا علاج قرار دیتی ہے تو انشاءاللہ اللہ جواب عمل کو کریں لاکھوں لوگوں نے اسمایا اور اس کا مصبت ٹرائی مل بلکل آسانسا آدھی لائن کا وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ آپ کے سامنے میں بھی پڑھنا جاروں بے اولاد حضرات یہ وظیفہ کھلا جتنا ہو سکے پڑے مرد بھی پڑے اور عورت بھی پڑے اس کو کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد استفراللہ العظیم دیکھنے اتنا ہی انتہائی اصال ایک مرتبہ پڑھنے سے پڑھنے سے کیا اکثر کوئی آتا ہوں گا اللہم صلی علیہ محمد دروشیف استفراللہ العظیم دونوں چیزیں ایسی دروشیف ہماری دعاوں کو قبول کرتا ہے استغفار دنیا کی ہر نعمت اتا کرتا ہے تو اس لئے چاہیئے کہ اس کو کھلا پڑھیں لاکھوں کرونوں کی تعداد میں جتنا ہو سکے پڑیں انشاءاللہ العظیم سمجھیں کہ جب شروع کریں کہ وہی سال ہو گئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اولاد کی نمت سے نوازیں گے اور جیسے کہ اگر چالیس سال بھی اولاد نہیں تو ایک بار استرلشیف کی کامات خود ہنگوں سے دیکھ لیں کہ وہ اللہ جو سو سال کی عمر کے اندر اولاد دے سکتا ہے تو اگر آپ کے بھی تیس چالیس پچاس سال ہے تو اس پہ وہ کیوں نہیں دے سکتا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اولاد کے اولاد سے فائدہ ہوگا ضرور اس پہ آپ عمل کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو اس اولاد سے پرشان ہیں ان کو فائدہ ہو چھے تھی آج کی ویڈیو میں اتنے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں دو سباز کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں چلو اللہ جی پھر کسی چھے نیکس ویڈیو کے اندر تک تک کے لئے اللہ حافظ